اور دیکھیں ہماری کمزوریوں کے نتیجے میں اور ہماری من مانی زندگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے بڑے عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہیں دینی لباس پہن کر دینی شکل صورت بنا کر کے لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں سے چھپکے چھپکے دوستی کر کے ان کے عقائد بگاڑ رہے ہیں اور ان کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں خاص طور سے اس زمانے میں جو فتنہ چلا ہے چھپکے چھپکے کہ ایک شخص ہے جو بہار میں پیدا ہوا اور جو مہاراشت کے ایک علاقے میں کہیں چھپا بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں آکے چھپکے چھپکے سمجھاتے ہیں کہ وہ مہدی ہے وہ مسیح ہے حالانکہ مہدی الگ ہیں مسیح الگ ہیں اور مہدی اور مسیح کا ہندوستان سے کوئی کام نہیں ہے وہ تو وہاں تشریف لائیں گے جہاں آج میدان کارزار کرنے ہیں اور جہاں آج اہم ترین واقعات ہو رہے ہیں اور جہاں یہودیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے لیکن اس طرح عقائد بگاڑتے ہیں اور بعد میں اس شخص کے بارے میں سمجھاتے ہیں رعوذ باللہ کہ وہ نبی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ کہہے کا نتیجہ ہے اس لئے کہ ہم نے گھروں کے اندر دینی تعلیم کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے گھروں میں دینی مذاکرے بن کر دیا ہیں ہم نے اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنا بن کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے اللہ کے لئے اپنے بچوں کی اپنے عورتوں کی اپنے گھر کے افراد کی دین کی فکر کرو اور دوستو ان کو حلال لقمہ کھلاؤ حلال لقمہ حلال لقمہ سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں حرام روزی جب جاتی ہے تو زندگی سے برکت نکل جاتی ہے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے دل سب تو جاتے ہیں اور اپنی نسلوں کی ہمسر فکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے لیکن جو عملی کمزوریاں ہیں ہم ان کو دور کریں اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت و معارفت نصیب فرما دے اسی کے لئے کسی اللہ والے سے جڑنا ہوتا ہے تاکہ جڑ کر کے اللہ کو کسرتیات کریں دلوں کی سختی دور ہو جائے اللہ والوں سے جڑنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں جو دین کے کام ہو رہے ہیں ہم ان سے کڑ جائیں نہیں اللہ والوں سے جڑنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دین کے کاموں سے مضبوطی سے جڑ جائیں اور ہمیں دین کے نام پر کوئی دھوکہ نہ دے سکے ہماری جیسی شکل بنا کر کے ہماری مسجدوں میں آ کر کے کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے سکے گھروں میں مذاکرہ ہونا چاہیے اور خاص طور سے قیامت سے پہلے کہ جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کا مذاکرہ ہونا چاہیے لیکن وہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ان کا گھروں کے اندر اس طرح مذاکرہ ہو کہ لوگ آپ اپنے طور پر اس کا کوئی مطلب بتنا ہے اس کا مذاکرہ علماء کو کرنا چاہیے اسی لیے یاد رکھو اس قسم کے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے بہرے علماء سے بزن کرتے ہیں وہ آپ کے نوجوانوں سے ملتے ہیں چونکے چونکے تھے دیکھو آج کے علماء ایسے ہو گئے ہیں دیکھو علماء ایسے ہو گئے ہیں دیکھو علماء لڑا رہے ہیں علماء تھوڑی لڑا رہے ہیں لوگ لڑ رہے ہیں علماء ان کو جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح علماء سے بزن کرتے ہیں تاکہ وہ علماء کی بات نہ سنیں مسجدوں میں حلقے ہونے چاہیے قرآن پاک کے درس کے حلقے ہونے چاہیے احادیث مبارکہ کے حلقے ہونے چاہیے علامات قیامت کے حلقے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ہر فرد کو معلوم ہو محبی کون ہیں مسیح کون ہیں کب آئیں گے کن حالات میں آئیں گے تاکہ ان کے ناموں سے ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے اور ہمارے دلوں کو شیطان سخت نہ کرنے پائے ان میں تاریکی نہ آنے پائے ان میں اللہ کی محبت پیدا ہو ان میں نور آئے اس کی خاطر کسی نہ کسی سے تجھوڑنا پڑے گا اللہ ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں سے جوڑ کر کے رکھے اور اللہ خیر کہ ہر کام کا ہم کو معاون و مددگار اللہ ہر کچھے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دے اور مجھے اور آپ کو اس کے لئے ذریعے اور سبب کے طور پر قبول کرنا